اسلام علیکم دوستو ابھی میں موجود ہوں اس وقت جی ٹین مرکز اسٹامباد تقریباً رات ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ سے چودہ اگست بھی ہو گئی ہے اور یہاں پر فائرنگ آتش بازی یہ چیزیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور میری طرف سے آپ تمام دیکھنے والوں کو جہشن ازادی بھی مبارک ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم جا رہے ہیں سوات میں سوات کی بڑی ترین جلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے نام ہے اس کا شیطان گاٹ جس کا مطلب ہے کہ ٹیولز کارنر شیطان کا کنارہ اور انشاءاللہ پورا ویلاگ آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے ٹریک کا پتہ بھی لگے گا جیل کا پتہ بھی لگے گا اسٹامباد چونکہ اس طرح کے علاقے ہے کہ یہاں سے ہر کسی کو آپ بیسٹ رہے میں گائیڈ کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے گرائیڈ کر سکوں اور ابھی کے لئے ہم چھے لوگ ہیں دیکھیں یہاں سے ابھی ہم نکلیں گے تو پتہ چل جائے گا کنفرم کہ پانچ ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں تو میں سب کا انٹرودکشن بھی کروں گا آپ سے انشاءاللہ اور اب چونکہ آپ کے بھائی نے ڈرون بھی لے لیا ہے تو آپ کو ڈرون کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی ابھی جی ٹین مرکز میں ہم بیٹھے ہیں گاڑی میں میرے ساتھ موجود ہیں عصیب بھائی جن کا تعلق ہے اب دبات سے شانی گول فرام منسیرہ ماری خان خیر اور آتف بھائی ہیں جو کہ ہمیں بیرین چھوڑ کر واپس آئیں گے یہاں سے اور ابھی ہم جائیں گے بیریہ ٹاؤن وہاں پر فاروق بھائی لوگ ہیں ان کو پک کرنے اور پھر سواد کے لئے نکلیں گے ابھی ہمیں بیریہ ٹاؤن میں تقریباً تین بج رہے ہیں اور ہمیں دو لوگوں نے مزید جائن کیا ہے مرشد اعظم اور ان کے نام سے آپ بہو بھی واقع پاؤں گے فاروق عمر سیرو بھائی اور یسین بھائی وہ پیچھے چھپے ہوئے ہیں خیر کل دن کو دکھائیں گے یسین بھائی کو بھی اور ابھی ایک اور بند ہے جن کو ہم نے رستے سے پک کرنا ہے اور پھر ہمارا سفر سٹارٹ ہوں گا اوفیشلی آئیل اور یٹی رہو موسیقی 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 چھٹے بندے کا انٹروڈیکشن رہتا تھا یہ ہے ہمارے فات مندły یہ بھی اور ان سے پہلے میری ملاقات نہیں فرس ٹائم ملے ہم پہلے اللہ ساتھ انجائے کریں گے بہت بہت مزا ہے گا اور ابھی ان کے انٹرڈکشن جو کرواروں میں بڑی خاص جگہ ہے یہ بیرین پہ یہ بریج ہے یہاں پہ ہر بچے بڑے سارے تر ویڈیوز پکچرز بناتے ہیں کڑاؤں کے یہ ہماری گاڑی ہے بیرین سے جو ہمیں کدام گاؤں بیل ویلی تک لے کے جائے گی اور ہم اپنی چائنا کی گرینڈ کیون کو یہاں پر اللہ حافظ کہیں گے اور ابھی سے ہمارا جو ہے ایڈوینچرس ٹریک سٹارٹ ہو گیا سمجھ لیں آپ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار اللہ 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 بیرین سے آگے تقریباً تین چار کلومیٹر کا سفر تے کرنے کے بعد یہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کدام بانڈا بیل ویلی کی طرف موو کر جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ بمپی ٹریک آپ کے انتظار کر رہا ہوتے ہیں شیطانگار چاہتے ہیں موسیقی 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 یہ ہے بیل ویلی کی موسیقی جہاں تک 4x4 گاڑی آتی ہے موسیقی موسیقی دام گاؤں سے یہاں موسیقی موسیقی تقریباً موسیقی موسیقی بیرین سے یہاں ہے ہم لوگوں نے ٹریک سٹارٹ کیا بھی یہاں سے مسٹر حسیب اور ہماری عوام کے آگے آگے جا رہی ہے بادل فل جائے ہوئے ہیں اسمان کے پیٹ میں درد ہو رہے ہیں اور ہمارے پاؤں میں کچھلی انشاءاللہ سربانڈا پہنچیں گے رستے کے ویوز بھی آپ کو دکھاتے جائیں سربانڈا کے رستے میں سٹارٹ سے ہی ہم ٹریک بھی اُلگے تھے کیونکہ ہم کسی بھی لوکل بندے کے ساتھ نہیں تھے اور اندازے سے جا رہے تھے اور یہ نیچے جو پاڑ ہیں ہم ادر نیچے اُتر گئے تھے اور ابھی ہمیں یہ چاچا جی ملے تو انہوں نے ہمیں رستہ بتایا ہے کہ یہ ٹریک ہے اور ہم ہم بھی جو پاڑوں میں پھرنے والے ہیں مرشد آزم بھی موجود ہیں تو ہم نے مشکل سے رستہ ڈھونڈ کے کچھ خود کیا اور کچھ یہ چاچا جی نے اور اللہ تعالی نے مدد کی ہم سیدھے ٹریک پہ پہنچیں ابھی ادھر نائیاں نائیاں کریں گے اس پانی میں اور پھر ٹریک سٹارٹ گئے تقریباں گھنٹے ڈیڑھ کے ٹریک کے بعد یہ ابھی ہم بیٹھ ہوئے ہیں ادھر ریسٹ ٹائم ہے یہ اور یہ چاچا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں ابھی ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو گئی ہے اور یہ بندہ تک ہمارے ساتھ جائیں گے بلکہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے اور عوام ساری مدد سے چنگم چبار یہ اور ابھی تک کے لئے اس ٹریک میں آپ کے لئے گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ پانی لازمی رکھیں ساتھ میں برساتی یا چھتری اس طرح کی چیزیں ہیں کیونکہ بھارش کا بلکل نہیں بتا لگتا ابھی بھی کالے بادل چھے ہوئے ادھر اور بھارش کے نائنٹی پرسنٹ چانسز ہیں تو سیفٹی فسٹ پانی کی بوتل لازمی ایکسٹرا رکھیں ساتھ میں کیونکہ اس ٹریک میں پانی نہیں ہے کہیں بھی چاچا جب آپ مدر سے واپس آئے گا آپ ہمارے ساتھ آنا صحیح گب شپ رستے میں کرے گا چاچا شہر 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 مار مار دیں نشتے رچ رچ کو قتل کرتا ہے رچ کو چاچا اس کا چربی بہت کیمتی ہے چربی چاچا شہر کہ ہے اچپ مجھے چاپ مجھے چاپ مجھے چاپ مجھے چیتا چیتا موسیقی 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 باقی عوام کچھ کچھ بھی نہیں تھا تو ان کو ہم چھتری کے نیچے لے کے جائیں گے یہ کیمپ بھیل ہو گئے اور ہم بھی فل بھیلے ہو گئے ہیں فل بارش والا چین ہے یہاں پر سربانڈا کے راستے میں ہم اور یہ بادل دیکھنے کالے یہاں پر کچھ بگروال تھے ہم ان کے پاس آکے رکھیں ہم صحیح گھیلے ہوئے ہیں اور ہمارے چار ساتھی جو ہیں وہ پیچھے ہیں ابھی کافی پیچھے سے آ رہے ہیں وہ ہم دو ہی ادھر پہنچیں اور یقین کریں بہت بہت پیارا ویدر ہے یہ بہت پیارا میرے حیال میں سٹریک کی خوبصورتی ہی یہ ویدر ہے ہم جبڑی بانڈا سے تھوڑا اوپر آئے ہیں بارش ٹارٹ ہو گئی تھی اس کے بعد دوب نکل آئی تھی اور ابھی پھر آسمان کے پیٹ میں درد ہو لے لیکن یہاں پر عوام بیٹھ ہوئی ٹیٹو پارٹیاں کھا رہی ہیں فول اور یہ ٹیٹو پارٹیاں بولا ریکارڈ کی طرح نہیں بلکہ ٹلغوزے اور بادام کھا کر رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی لاغشی ہے ابھی ہم چاچہ کو بہت بکرے شکرے کا پروگرام کریں چاچہ ہمیں اوپر بکرہ پیش کریں گے ہمیں پشتوں نہیں آتی چاچہ چھیک اور بھی نہیں آتی بکرہ پیش میں رہا ہے چاچہ ادھر اور چیز ہے جنگل میں ابھی تک جو چیز مجھے سب سے خاص لگی ہے سب سے پیاری لگی ہے وہ یہ ہے ہنکو میں ہم نے گوش بولتے ہیں میں نہیں رہا اردو اور انگلیس میں نے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو پتا ہو تو بتائیے گا یہاں پہ بہت زیادہ ہیں یہ یہ ایک یمیہیسک فروٹ ایور آج تک جو بھی میں نے کھایا ہے بہت لذیذ ہوتے ہیں بہت دیسٹی اور بہت مزیدار ہاں آپ لوگ مس کر رہے ہوں گے یہ دیکھیں چاچہ تھے وہ ہمیں یہاں پر لے کے آئے ہیں اس گھر کا میں آپ کو بہر سے ویو دکھاتا ہوں اس رانگ ٹرن کے ہوس میں لے کے آئے ہیں اور ہم تقریباً سارے ہی گیلے ہو چکے ہیں کپڑوں اور باقی تمام اعزاء سمیت اور ابھی چاچہ جی نے کہا ہے کہ ہم ہمارے لئے وہ چاہے لے کے آتے ہیں تو چاہے کے انتظار کر رہے ہیں شانی گول حسیب بھئی یسین بھئی فاد صاحب اور یہ جی نیم مدوشی کی آلت میں فاروق عمر سیرو صاحب اور یہ ہماری کوئل جو ہے یہ جھل رہی ہے تھوڑی تھوڑی ہیٹ پروائٹ کر رہی ہے آسرا سا ہو رہا ہے یہ ہمارے چاچہ جی ایک دفعہ پھر چھا گئیں ہم سب کو ایک ایک کپچہ ایک اللہ کے دیا ہے انہوں نے اتنی سردی میں اور باہر دیکھیں جی تو یہ سینز ہیں بہت مہمان نواز لوگ ہیں یہ کہ ابھی ہم پہنچیں اور ابھی سہی ہماری خدمت سٹارٹ ہوگی گائز جی ابھی ہم جبا بانڈا میں تھے یہاں پر چاچو جی نے ہمیں چائے پلائی ہے اور سردی بہت ہے لیکن ابھی تھوڑی سی دھوپی نکھ لی ہے ہمارے کپڑے بغیرہ سو جائیں گے اپسو انشاءاللہ اور تھوڑی سی انرجی پھر پاہل ہوگی اور呀 چہار بچ کر پینتہلیس منٹ ہوں اور آپ یہاں سے ہوں سے بھردر ٹریک سٹارٹ کر جاتے ہیں ساری عوام ریڈی ہیں اور ہائیلی موٹیوییٹڈねぇ یہ میرے بیگرانڈ جبا بانڈا جائیں ہی خوبصورت مطر بھی جمع کریں یہ سٹک ہو گیا یہاں پر پانی کا پریشر بہت ہے اور یہ پتھر ہیں یہ سلپری ہیں یہاں پر تمہیں یہ پتھر آکے آیا ہوں لیکن باقی جو میرے پارٹنر ہیں وہ بھی کافی پرچان ہیں کیسے اکراس کریں وہ نیچے جو پتھر ہیں سامنے ان میں سے کراس کرنا تھا لیکن ہمیں راستہ نہیں معلوم تھا ہم تھوڑا آگے آگے ہیں ابھی یہاں سے بہت مشکل ہو رہی ہے کراسنگ میں اور پانی کا پریشر دیکھیں آپ 5.45 پی ایم اور ہمیں آٹھ گھنٹے ہونے والے ٹریک کرتا ہوئے صبح کی اور یہ جو سر بانڈ ہے یہ بہت ہی انچہ ہو گیا اس عرص سے بھی گئیں آئی نیرہ ابھی ایک لوکل بندے نے بتایا کہ یہ جو سامنے دو پارڈ ہیں ان کے درمیان میں سر بانڈے اور پھر وہاں سے تین گھنٹوں کی آئی پہ شیطان گاٹ ہے لیکن پھل حالہ آپ لوگ یہ جرنے یہ ویو اور یہ ہمارے نیستی میمبرز کو بھی دیکھ لیں بجریں آٹھ اور ابھی ہم پہنچے ہیں ادھر سر بانڈا میں اور بڑی مشکل سے ہمیں ملائے ہجرا ہمارا کیمپ وغیرہ ہر چیز یہ گھیلی ہو گئی ہے کپڑے بہت تیز بارش تقریباً چار گھنٹے پورے ٹریک میں ہم پر بارش برستی رہی ہے اور جو ٹائم لگے ہمارا وہ دس گھنٹے سر بانڈا تک لگے ہیں جس میں بارش میں رکتے بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی بہت ٹریک ہے بہت ٹریک ہے آپ لوگوں نے جب بھی آنو ٹائم سے آئیں اور ٹائم رکھ کے آئیں تین چار دن کم از کم رکھ کے ہیں ورنہ ایک تو یہاں پر موسم کا پتہ نہیں لگتا دوسرا یہ ہے کہ ٹریک بہت مشکل بہت مشکل ہے دودی پت سر کے مقابلے میں یہ ٹریک ٹرپل مشکل ہے اور اپنا سٹیمنا یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہیں اور ابھی بھی جیل تک ہمارے کل چار گھنٹوں تک کٹ رہے کے یہ سالن بھی برینس ہے یہ سلینڈر پہ گرم کی ہیں اور ابھی یہ سارے کھا رہے ہیں لیکن ہم پہلے ویڈیو بنائیں یہ اس وقت ہمارے حجرے میں سونے کا وقت ہو رہا ہے اور ہر بندہ اپنا اپنا سلیپنگ بیگ اٹھائے کھڑے ادھر یہ دیکھیں جی اتنی سردی اور یہ کچھے پہنے عوام کھڑی ہے اور وہ بھی چولے کی اوپر اور میں نے یہ کونے میں دیوار ہے دیوار کے ساتھ میں اپنا سلیپنگ بیگ ڈالتی ہے جس نے سونا ہے سو جائے جس نے نہیں سونا اللہ حافظ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ کیا نام ہے اس جگہ کا سر بانڈا یہ سر بانڈا بڑا زلیل کرتے ہیں شیریزلی گوڈ نائٹ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی